اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فلک شہر اور ملک بر کی طرح وزیر آباد میں بھی جو ہے آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جو ہے جگہ جگہ جو سبیلیں تقسیم کی جارہی ہیں کہیں حلوہ پوری تقسیم کی جارہی ہے جلوس نکالے جارہے ہیں محفلوں کا انقاض کیا جارہا ہے اس وقت ایک مین بزار سمن کے قریب سبیل پوائنٹ ہے یہاں پر موجود ہوں میرے ساتھ اس کے جو منتظم ہے وہ موجود ہوں سے جانتے ہیں کہ یہ جو سبیل کا انقاض یہاں پر کیا جارہا ہے کتنے سالوں سے کیا جارہا ہے اور یہ ہر سال جو ہے یہ کتنے لیٹر یہاں پر جو دودھ ہے یہ تقسیم ہوتا ہے السلام علیکم والیکم السلام جی سر کیسے ہیں ٹھیک الحمدللہ جو سبیل لگا رہے ہیں آپ ساتھ حلوہ پوری بھی ہے یہ کتنے عرصے سے یہ کام شروع کیا ہے یہ جو دودھ کی سبیل کا کام ہے یہ تقریباً عرصہ بیس سال سے ہم نے شروع کیا ہوئے یہاں پر جب بھی سرکار کی آمد یہ پارہ ربی لیول کا آتا ہے ہمارے پاس دن آتا ہے تو ہم اس دن جونسا یہ دودھ کی سبیل جونسی ہے وہ لگاتی ہیں تقریباً اس کے اندر ہمارے پاس پچی سو سے تین ہزار لیٹر تک جونسا وہ دودھ کا انتظام کیا جاتا ہے جو ہم نے پچی سو سے تین ہزار لیٹر دودھ جو ہے یہ آپ سبیل پر بلکل ایسے ہی ہے پچی سو سے تین ہزار لیٹر جونسا دودھ ہے یہ ہم اتر تقسیم کرتے ہیں تو یہ صبح تقریباً کیا ہے تودھ تو ہمارا صبح آٹھ دس بجے آ جاتا ہے تو اس کے بعد تیار کرتے کرتے تقریباً گیارہ بارہ بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور شام تک رات بھی اس کھم ٹائم جو سے رات گیارہ بارہ بج جاتے ہیں بارہ کی انٹریج چلتا رہا ہے ایسے ہی ہے اچھا اس میں آپ بتا رہے ہیں بیس سال سے یہ کرے ہیں تو جب اگراز مطلب یہ بیس سالہ آپ نے اگراز کرتے ہیں کیسے لوگ یہاں پر آتے تھے کیسے کٹے ہوتے لوگ اسی طرح ہی ماشاءاللہ سے سجاوٹ جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں بزاروں میں بہت زیادہ سجاوٹ لیکن آج کل اور اس وقت کی بات کریں تو آج کل جونسا ہے ذرا کیونکہ لائٹیں زیادہ آگئی ہیں تو اس طرح لائٹوں کا زیادہ ہے تو اس وقت بھی لائٹیں تھی لیکن اس طرح نہیں لیکن دوسری ڈیکرویشن کافی اسی طرح جلوس سے آتے تھے ٹھیک ہے جلوس لوگ یہ آج ایسے سونڈ ہے تب تو سونڈ نہیں ہوگا سونڈ تھا لیکن اس وقت سونڈ اس طرح نہیں تھا جونسے آج یہ ٹیک ہوگیرہ یہ سونڈ نہیں تھا وہاں پر جو سپیکر لاؤڈ سپیکر کہہ لے اس طرح وہ ہوتے تھے لیکن لوگ جونسے تھے وہ ناتے ویسے ہوتھ پڑھتے تھے یہاں اب تو درہ ناتے پڑھتے ہوئے ناتے کی شکل میں آتے تھے اب تو جونسا وہ لگا دیتے ہیں تو اس وقت ایسا نہیں تھا تو اس وقت جونسا وہ سونڈ جونسا تھا وہ لوگ جو نات ہاتھ تھے وہ نات پڑھتے تھے تو اس وقت سے یہ ہم نے تقریباً شروع کیا ہوا ہے دودھ کا جونسا ہے یہ سبیل کا انتظام جونسا ہے تو اللہ کا شکل کرتا ہے دودھ کی سبیل ہے اور اس میں یہ خود ہی کرتے ہیں تو اس میں ساتھ شریف جی بس جونسا ہے اس میں بہت سے جونسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جونسے تنظیم ہیں فیملی کے لوگ ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ باعث سے بھی ہمارے جو دوستیں خواب ہیں پیر پھائیں وہ بھی ساتھ شامل ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس میں جونسے ملک فروض صاحب ہیں اپنا حصہ جونسا وہ اس میں بھیجتے ہیں جتنی جس کی طفیق ہوتی ہے 20 ساتھ سے کرتے آ رہے ہیں اب تو دودھ بھی مینجا ہو گیا تب تو مطلب سوڈر صاحب تو دوستوں سے پلس کر گیا تو کیسے مینج کیا دودھ تو نہیں کم کیا دودھ کم نہیں کیا ہے لیکن جس کے لئے یہ سبیل جاتی ہے مینج کرنا اس کا کام ہے وہ ہم سے مینج شکر ٹھوح اللہ پر سرکار کے لیے دودھ کلنڈ ہے تو سرکار کہاں جانے ہو جانے وہ جو بھی ہوں مہنگا ہو سسطہ ہو سرکار آپ نے کرنا ہے مہنگا ہی جو ہے وہ سارے پر ہی آنے ونکہ وہ سرکار کے قرم سے ہو جاتا ہے سب کچھ انتظام ہو جاتا ہے سرکار کے لئے سب کچھ ہے انہوں نے اس چیز کو تھوڑا سا رنگ میں لے لیا ہوا ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے ہمیں جس کی آمد یا جس کی پتائچ پر ہم یہ دن منا رہے ہیں ہمیں اسی کی اوپر لے کے آنا چاہیے آپ کو نادخہ کریں صدقہ حرات کریں اللہ کی راہ میں ہرچ کریں یہ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اس طرح بے ہنگم قسم کی بہت شکریہ آپ نے سنا یہ مین بزار میں سمن کے قریب پچیس سو سے تین ہزار لیٹر کے قریب جو یہاں پر دودھ کی سبیل جو ہے تقسیم کی جاتی ہے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح حلوہ پوری ہے وہ بھی تقسیم کی جاری ہے میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو دودھ کی سبیل بھی یہاں پر مطلب دہاتوں سے لوگ جو ہے مین بزارت مین بزار سے ہوتے ہوئے سمن پر جو ہے اپنی ریلیوں کا اپنے جلوسوں کا جب وہ احتتام کرتے ہیں تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو یہاں پر لوگ آتے ہیں تو یہ جو میرے ساتھ فیملی موجود تھی بٹ فیملی یہ بھی بیس سال سے دودھ کی سبیل لگا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب اس کا آگاز ہوا تھا تو لوگ جب انہوں نے آگاز گیا تھا جب ریلیاں یہاں پر آتی تھی لوگ ناتے پڑھتے تھے یہاں سے درود و سلام پڑھتے ہوئے جاتے تھے ایسے ہی جو پرانی ہماری روایت ہے جو لوگ درود و سلام بھیجتے ہیں ناتے پڑھتے جو بزاروں سے گزرتے ہیں سرکوں سے گزرتے ہیں ویسا کرنا چاہیے مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں کلیکشن کو اجازت دیں اللہ نگے بات